ہیلتھ is just like money we never have a true idea of its value until we lose it said by جوش بیلینگز dear audience اسلام علیکم تندرست اور صحت مند رہیے اپنی عمر سے بیس سال کم نظر آئیے اور لمبی عمر پائیے یہ ہے ہمارا آج کا موضوع آج میں آپ کو صحت مند رہنے جوان نظر آنے اور لمبی عمر پانے کا نسخہ کیمیا بتلاتا ہوں جسے کوئی بھی باشعور انسان انکار کر سکتا ہے نہ اختلاف کہ یہ حکمت کی باتیں ہیں ہر انسان کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے جوان نظر آئے اپنی عمر سے کام نظر آئے زندگی حسین ہو جائے زندگی کا لطف دوبالہ ہو جائے زندگی اسی دنیا میں جنت کا نمونہ بن جائے اور خوشیاں کبھی ختم ہونے کا نام نہ لیں دیر آڈینس یہ سب ممکن ہے اگر آپ صحت مند ہیں تو اگر آپ تاندرست ہیں تو یاد رکھیں خوشی انسان کے اندر سے پھورتی ہے اور انسان کے اندر سے خوشی تب پھورتی ہے جب انسان صحت مند ہوتا ہے تاندرست ہوتا ہے تو زندگی زندگی لگنے لگتی ہے زندگی صحیح معنوں میں حسین لگنے لگتی ہے ہر چیز حسین نظر آنے لگتی ہے صحت مند جسم سے صحت مند دماغ اور صحت مند سوچ جنم لیتی ہے صحت مند سوچ نہ صرف انسان کو خود بلکہ انسان کے اردگت کے محول کو بھی خوشگوار ترو تازہ اور مؤتر کر دیتی ہے جس سے انسان کا وجود مہکنے لگتا ہے اور پھر آپ ہر محفل کی جان ہو جاتے ہیں اپنے ہونے کا احساس آپ کو اور بھی حسین خوبصورت اور جوان بنا دیتا ہے اپنی اہمیت کا احساس آپ کو پھر سے جوان اور حسین بنا دیتا ہے تاندرست جوان حسین اور پرکشش رہنے کے لیے آپ کو اپنا لائف اسٹائل تبدیل کرنا ہوگا لائف اسٹائل بدلنا ہوگا اور روز مرہ زندگی میں ان اصولوں کو اپنا نہ ہوگا اس کے لیے پہلا اصول ہے بیلنس ڈائٹ متوازن غزہ اپنائیے کھانے والی ہر چیز کھائیے مگر بدل بدل کر بالخصوص تازہ سبزیاں تازہ پھل تازہ بنی ہوئی دالیں آپ کو ہر اتانگیز رزرز دے سکتی ہیں خالص دودھ دہی اور انڈے بھی صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہیں مگر گوشت کا استعمال کم سے کم کیجئے اگر نہ رہا جا سکے تو فش اور مٹن ہفتے میں ایک آدھ بار لے سکتے ہیں مگر بیف نہ ہی لیں تو زیادہ بہتر ہے پھر بھی اگر لینا ضروری ہو تو ماہینے میں ایک آدھ بار لے لیں باقی رہی بات چکن کی چکن تو نہ ہی لیں تو زیادہ بہتر ہے وہ مرگی جو اپنا وزن نہیں اٹھا سکتی آپ کو انرجی کیا دے گی کبھی غور کیا ہے آپ نے اس پر یہ جو آج کل برائلر ہے یہ خود اپنا وزن نہیں اٹھا پا رہی ہوتی اور جو برائلر کھانے کے شوقین ہیں وہ برائلر جیسے ہی ہو جاتے ہیں یاد رہے تازہ سبزیاں ہری سبزیاں سلاد اور تازہ پھل نہ صرف انسان کو صحت مند رکھتے ہیں بلکہ انسان کی لمبی عمر کا بھی باعث بنتے ہیں جبکہ ہم کیا کرتے ہیں جو چیز ہمیں پسند ہوتی ہے ہم ہر روز اور ہر وقت اسی کی دب لگا دیتے ہیں تو پھر کبھی کہیں درد اور کبھی کہیں درد لے کر بیٹھے ہوتے ہیں یاد رہے جان ہے تو جہان ہے سیکنڈ پوائنٹ اس میکسیمم وارٹر انٹیک لیئر آڈینس یاد رکھئے پانی زندگی ہے انسان کے جسم کا ستر فیصل پانی پر مشتمل ہوتا ہے جسم میں پانی کی کمی آپ کو موت کے موں میں لے جا سکتی ہے لہٰذا پانی زیادہ سے زیادہ پینا ہے لیکن خیال رہے پانی صاف جرہ سیم سے پاک تازہ اور پینے کے قابل ہونا چاہیے سردی ہو یا گرمی اڑائی سے تین لٹر پانی صحت مند جسم کے لیے ضروری ہوتا ہے صحت مند رہنے کے لیے پانی پینے کا تاریخہ بھی نوٹ کر لیجئے جب بھی پانی پینا ہے بیٹھ کر پانی پینا ہے ٹھہر ٹھہر کر اور کم سے کم تین سانس لے کر پانی پینا ہے کھڑے ہو کر اور گھٹا گھٹ پانی نہیں پینا ہے فرمان نبوی کے مطابق اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ پانی کا گھونٹ جو اس نے کھڑے ہو کر پیا یا کھڑے ہو کر لیا اس کے جسم کے اندر جا کر کیا خرابی کرے گا تو انسان اسے انگلی مار کر حلق سے نکال دیں اور ہاں صبح اٹھ کر نہار مو پانی ضرور پینا ہے اور نہار مو پانی پی کر ایک گھنٹے کا وقفہ دینا ہے اس کے بعد سو نہیں جانا ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں آپ اللہ کا ذکر اذکار کر سکتے ہیں آپ کلام مقدس کی تلاوت کر سکتے ہیں آپ واق کر سکتے ہیں لیکن پانی پی کر سو نہیں جانا پھر اور اس کے ایک گھنٹے کے بعد آپ نے پھر ناشتہ کرنا ہے اور کھانے کے فوری بعد پانی پینا فرمان نبوی کے مطابق بیماری کو دعوت دینے کے مدرادف ہے اور سائنسی تحقیق کے مطابق کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے انسانی جسم میں کینسر کے جرمز کی گروت ہوتی ہے یعنی کینسر کے جراسیم نشو نما پاتے ہیں تو آپ کھانے سے پہلے اور کھانے کے درمیان پانی پی سکتے ہیں اس سے آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی کھانے کے فوری بعد پانی نہیں پینا ہے ہاں کھانے کے دیڑھ دو گھنٹے بعد آپ کو پیاس لگے گی پھر آپ جتنا چاہیں پانی پیئیں مگر طریقہ وہی ہوگا جو پانی پینے کا بتلایا گیا ہے یعنی رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر اور سانس لے کر پانی پینے ہیں جانور کی طرح مو لگا کر پورا گلاس ختم نہیں کرنا ہے اس طرح سے پینے ہیں جیسے کہ آپ کے مو کے اندر کوئی جالی لگی ہے اور پانی اندر نہیں جا رہا ہے یعنی کہ جتنا آپ رک رک کر پانی پینے گے اتنا ہی آپ کی صحت امپروو ہوگی بہتر ہوگی یاد رہے سردیوں میں پیشاب کے ڈر سے پانی پینا مت چھوڑیے پانی سے آپ کے جسم کے تمام فاسد اور زہری لے مادے پیشاب کے راستے جسم سے خارج ہوتے ہیں اگر آپ پانی پینا کم کر دیں گے تو یہ فاسد اور زہری لے مادے جسم کے اندر رہ کر کئی طرح کی خرابیاں پیدا کر دیں گے اور آپ کئی امراض اور کئی بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے یاد رکھئے پانی آپ کی جلد کو شائن دیتا ہے آپ کی جلد کو چمکدار بناتا ہے اور بلا شبہ چمکدار جلد خوبصورتی اور کشش کی علامت ہے مطلب یہ ہوا کہ پانی آپ کے حسن کو نخار دیتا ہے آپ کی جلد کو تروتاز کی بچتا ہے آپ کی جلد کو گلو دیتا ہے نمبر تھرڈ پوائنٹ is کم کھانا کم بولنا حکمت ہے بڑی ڈیف فلسفی ہے اس کے پیچھے گوھر سے سنیے کم کھانے والا کبھی بیمار نہیں ہوتا اور لمبی عمر پاتا ہے جبکہ اس کے برعاکس تھونس تھونس کا پیٹ بھرنے والے اکثر موٹا پی کا شکار ہو کر اپنی طبعی عمر کم کر لیتے ہیں وہ اس طرح کے موٹا شخص تیس سال کے عمر میں پینچالیس یا پچاس سال کا تو لگتا ہی لگتا ہے یعنی اپنی عمر سے پندرہ سے بیس سال بڑا نظر آنے لگتا ہے اور مطابہ بزاتے خود تمام بیماریوں کی جڑھے مثلیں شوگر بلڈ پریشر جوڑوں اور پٹھوں کا درد اور ہارڈ ڈزیزز وغیرہ وغیرہ اسی موٹا پی کا شخصانہ ہوتی ہیں جو انسان کو جلد ہی قبر میں لے جاتی ہیں اس اصول کو اپنا لیجئے کہ زندہ رہنے کے لیے کھانا ہے نہ کہ کھانے کے لیے زندہ رہنا ہے کم کھانے والا لمبی عمر کیسے پاتا ہے بڑی سادہ سی بات ہے کم کھانے والا کبھی بیمار نہیں ہوتا ہمیشہ چاکو چوبند اور صحت مند رہتا ہے زندگی کو صحیح معنوں میں انجوائے کرتا ہے پرکشش اور آئیڈیل جسامت کا مالک ہوتا ہے سلم اینڈ سمارٹ شخصیت پر ہر کسی کو بھاتی ہے لوگ اپنا فگر بہتر کرنے کے لیے ڈائٹنگ اور جم جائن کرتے ہیں مگر میں کہتا ہوں آپ میری ایڈوائیسز پر عمل کریں آپ کو ڈائٹنگ اور جم جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بینگا مسلم وی بلیو ان ڈیسٹینی مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا تقدیر پر ایمان ہے مسلمان ہونے کے ناتے ہم تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لوہ میں محفوظ کر رکھا ہے کہ یعنی انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا رزق لوہ میں لکھ دیا گیا ہے جب تک انسان کا رزق اس دنیا میں ہوتا ہے اسے موت نہیں آتی خوش خوراک حضرات زیادہ خانے کی دوڑ میں جلد ہی اپنا رزق یا دانہ پانی جو اس جہان میں ان کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے ختم کر لیتے ہیں نتیجتا زیادہ خانے والا شخص یا تو بیمار پڑتا ہے یا مٹاپے کی وجہ سے ترہ ترہ کی بیماریوں کا شکار ہو کر جلد ہی اگلے جہان صدار جاتا ہے لیکن کم کھانے میں حکمت یہ ہے کہ ان کا رزق یا دانہ پانی اس دنیا میں ان کی کم خوراکی کی وجہ سے زیادہ دیر تک چلتا ہے جس کی وجہ سے وہ صحت مند بھی رہتے ہیں اور ان کی تباہی عمر بھی لمبی ہو جاتی ہے اور وہ ہمیشہ اپنی عمر سے بیس سال کم ہی نظر آتے ہیں خاموشی میں نجات ہیں اس لیے کہ انسان کے تمام مصیبتیں اور پریشانیاں زبان ہی کی لائے گئی ہوتی ہیں زبان ہی کی پیدا کردہ ہوتی ہیں مصیبتیں اور پریشانیاں بھی انسان کے نہ صرف حسن خوبصورتی اور شخصیت کو کھا جاتی ہیں بلکہ انسان کی تباہی عمر بھی کم کر دیتی ہیں ایسے تھوڑا کہہ دیا گیا ہے ایک چپ سو سکھ اور نمبر فورت پوائنٹ اس ایکسرسائز ریگولرلی یعنی بقیدگی سے ورجش کیجئے سلم سمارٹ صحت مند اور پور کشش رہنے کے لیے ایکسرسائز اور ریگولر ایکسرسائز بہت ضروری ہے یاد رہے بہت ہیوی ایکسرسائز مت کیا کریں واق یعنی پیجل کلنا بہترین ایکسرسائز ہے ایک نارمل انسان پندرہ سے بیس منٹ صبح خالی پیٹ اور پندرہ سے بیس منٹ رات کھانے کے بعد واق کر لیا کرے باقیدگی کے ساتھ ناغہ کسی صورت نہیں کرنا ہے ایک عام انسان سے ہٹ کر اگر کوئی سپورٹسمن ہے تو اس کا دورانیا تیس سے پہنٹالیس منٹ تک کر سکتا ہے لیکن ایک عام اور نارمل گریلو انسان واق کا دورانیا وہی رکھے یہ نہ ہو ایکسرسائز میں خود کو اگزاست کر کے باقی دن لیٹا رہے کام کرنے سے کاسر رہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا یہ بھی بیکاری ہوگا نمبر فیفت پوائنٹ اس کھانا کیسے کھانا ہے آپ دن میں میکسیمم تین بار کھانا کھا سکتے ہیں بریک فاسٹ لنچ اینڈ ڈینر لیکن پراپر وقفے کے ساتھ بریک فاسٹ آپ جتنا مرضی ہیوی کر لیں لنچ ذرا اس سے کم ہیوی ہو مگر رات کا خانہ بلکل لائٹ ہو اور سونے سے دو گھنٹے قبل لے لیا کریں لیٹ نائٹ خانہ بہت سی خرابیاں لاتا ہے اور آپ کو مٹاپے کی جانب لے جاتا ہے سو آوائیڈ دس سنگ خانہ سکون کے ساتھ چبا چبا کر اور بغیر کوئی پکچر یا ٹی وی وغیرہ دیکھے کھانا ہے بہت زیادہ گرم اور بہت زیادہ تھنڈا کھانا ہے نہ پینا ہے اور آوائیڈ آل سارٹس آف فاسٹ فورڈ سپائسی اور انہائیجینک فورڈ سویڈ کوئل رنگ پیزا برگر اور آل بیکری آئیٹم اور ریسٹورنٹ ڈائننگ ایٹ سٹر کہ یہ تمام اشیاء انسانی جسم اور انسانی صحت کے لیے پائزن کا کام کرتی ہیں آپ کی صحت اور آپ کی حسن کا ستیہ ناس کر دیتی ہیں لہٰذا تمام چکنائی والی اور تلی ہوئی بزاری اشیاء سے پرہیز ضروری ہے کلینلینس اور ہائیجینک کنڈیشن صفائی نصف ایمان ہے کلینلینس is half of the faith so maintain ہائیجینک کنڈیشن مثلا لباس صاف سترہ زی بتان کریں روزانہ شاور لیا کریں روزانہ غسل کیا کریں ناخن کاٹ کر رکھا کریں ناخنوں کو موں میں مت لیا کریں کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ سابن سے واش کر لیا کریں اس میں بھی حکمت ہے کھانے سے پہلے ہاتھ دونا آپ کو بیماریوں سے بچاتا ہے اور کھانے کے بعد ہاتھ دیں تولیہ اور سابن اپنا اپنا استعمال کیا کریں دانت دن میں دو بار صاف کیا کریں صبح ناشتے کے بعد اور رات سونے سے پہلے دانت صاف کرتے ہوئے جلدی مت کیا کریں کم سے کم تین سے پانچ منٹ لگنے چاہیے بھاگوں بھاگ تکڑ میں دانت صاف نہ کیا یا رہنے کی جگہ صفائی کا خاص خیار رکھا کریں ورک پلیس یا بزار سے واپسی پر موہات سابن سے ضرور دھول کریں جہاں تک ہو سکے صفائی کا خاص خیار رکھیں and the last of all and this is most important no anger no jealousy no tension no negativity no cheating no fraud no dishonesty backbiting no dispute with anyone be sure if you can avoid all these things then you are the most beautiful and attractive personality اس سے آپ کو لمبی عمر بھی ملے گی آپ صحت مند بھی رہیں گے پر کشش بھی لگیں گے اور اپنی عمر سے عمر سے 20 سال کا منظر آئیں گے انشاء اللہ remember early to bed early to rise makes a man healthy wealthy and wise said by benjamin Franklin اگر آپ کو کنٹنٹ اچھا لگا ہو تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر تینک ی